اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی آپ کے لوگوں سے خیرے سے ہیں یہ ویڈیو سپیشل طور پر ناہم کلاس والوں کے لیے ہے نائنٹھ کلاس پاک سٹڈی گیس پیپر دو ہزار چوبیس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو گیس پیپر اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور اولا آپ لوگوں نے یہ سوال نوٹ کرنے یہ بہت امپورٹنٹ اور جو ویڈیو سٹوڈنٹس ہے یہ خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے باقی جو اچھے ٹوپر سٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بک سے دیار کریں تو آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کے لیے پندرہ منٹس ہوتے ہیں اور دیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اور آپ لوگوں نے ایم سی کیوز سے شروع کرتے ہیں پہلا ایم سی کیوز کہا جی خطبہ علاباد کب پیش کیا گیا ہے ٹھیک ہے خطبہ علاباد جو ہے وہ انیس سو تیس کو علامہ اضبال نے پیش کیا تھا علاباد میں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے جی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا یہ سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے شاید یکم جولائی انیس سو اٹھالیس ہے انیس سو اٹھالیس تو آنے ہیں یکم جولائی دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے اور پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا یہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا سٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ جو چوتھا ایم سی کیوز ہے مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا ہے یعنی مسلم لیگ جو تھی وہ کہاں بنائی گئی تھی تو پانچ فائن حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے منٹو مار لے اور سر ریڈ کلاف یہ جنرل ڈائر اور اس کے علاوہ کے ٹو پہاڑ واقع ہے وہے کراکرم میں ہیں سٹوڈنٹس یہ والا اور اس کے علاوہ سی پیک منصوبے میں پاکستان کا شراکت دار ہے سی پیک میز چائنہ پاکستان کا شراکت دار ہے اور زمین دو دو زنالیوں کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی کاریز سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں زمین دو زنالیوں کو اور اس کے علاوہ خواتین تشدد کے خلاف کس نمبر پر شکایت ترج کرا سکتے ہیں یہ فسٹ والا ہے سٹوڈنٹس آئی تنگ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے دنیا کی پہلی خاتون جو اقوام متحدہ میں انڈر سیکٹر جنرل کے عدد پر فائز ہوئی ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر نفیس سادق آئی تینک سٹوڈنٹس دیکھ لینے ہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم سوری اور سٹوڈنٹس جو ابجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے آپ لوگ کو دیکھ لیں اس کے فورٹی مارکس ہوتے ہیں اور اس کا ٹائم بھی نوٹ کر لیجئے یہ ٹائم ہوتا ہے جی سٹوڈنٹس اور آٹھ میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کرنے ہوتے ہیں یہاں پر نوٹ دیکھ لیں سکس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹس پہلا ہے جی دو قومی نظریت سے کیا مراد ہے اور دوسرا ہے جی قانون کے حکمرانی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے دو اسواب بیان کرنے سٹوڈنٹس اس کے علاوہ چوتھا ہے جی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا اور ریڈ کل اف آوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا اور اس کے علاوہ جی چھٹا ہے جی مسلم لی کے قیام کے دو مقاصد قرآدہ لہور کا مطن اور آٹھوں جو ہے جی پاکستان کے ساتھ علاق کرنے والی کن کے نیازوں پر بھارت نے قبضہ کر لیا اور ون یونیٹ سے کیا مورد سٹوڈنٹس ان نو میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کرنے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں نے یاد سارے کر کے جانے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹس یہ والے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگلے بھی نو میں سے کوئی سے آپ لوگوں نے یہاں پر جب آپ چھے کریں گے تو یہ ہو جائیں گے چھے ہو جائیں گے بارہ نمبر کے ٹھیک سٹوڈنٹس اور اگلے پار سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کرنے ہاں تو چوبیس ہو جائیں گے نمبر محلے وقوع کی تاریف کریں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی حضرگاہ کونسی ہے اور آبو ہوا سے کیا مراد ہے پاکستان میں کون کونسی شکاری پرندے پائی جاتی ہیں اور پانچ ہوا ہے جی ہوایی آلود کے کم کرنے کے لئے کوئی سے دو اقتامات اور چھٹا ہے جی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں اور ساتھوں ہے جی پہریک پاکستان میں خواتین سامل دو خواتین کے نام بیان کرنے ہوا خواتین پر تشدد کی تاریف کریں اور خواتین پر تشدد کی تاریف کریں اور لیڈی نسرہ تھارون کی خدمات پہریکی جی نو میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے کرنے ہیں اب جو لانگ قویشن آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ سٹوڈنٹس پہلا ہے جی نظریہ پاکستان کے انحصر کی تفصیل سے وضاحت کریں گے آٹھ نمبر کا قویشن ہے سٹوڈنٹس اور دوسرا ہے جی قائدی آزم کے چودانوں کا یہ چپٹر نمبر ون سے اور یہ چپٹر نمبر ٹو سے اور چپٹر نمبر ٹری اور فور میں سے جو ہیں وہ یہ دیکھ لیجئے یہ والا ہے ساحلی خطہ اور پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار یہ ساحلی خطہ جو آیا ہوا ہے یہ تیسرے چپٹر سے اور یہ والا چوتھے چپٹر سے سٹوڈنٹس تو یہ گیس پیپر دو ہزار چوبیس ہم نے آپ لوگوں کے حدمت میں حاضر کیا سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی تو سٹوڈنٹس ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں امنا بہت سا خیال رکھے گا جزاک اللہ ہماری پاکستان کی